موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے کرونا وارس کی خطرناک لہر سے نبرت آزمان بھارت کے عوام سے اظہار یججتی کرتے ہوئے مل کر اس مشکل کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے موسیقی صدر نے قوم سے اپیل کی ہے کہ کرونا وارس کے مضبط کیسز کی شرح کم کرنے کے لیے کرونا کے خلاف ذابطہ کار پر سختی سے عمل کرے موسیقی وزیراعظم نے تمام سیاسی جماعتوں علماء اور عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وارس سے بچاؤ کے حفاظتی اختیامات پر عمل ترامت کرانے میں اپنا کردار ادا کریں موسیقی حالی کے سمندر میں بدھ کے روز ایک آبدوز اُڑٹنے سے کم از کم ترپن افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے موسیقی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم ممران خان نے کرونا وارس کی آرمی وبا کے خطرناک لہر سے نبرت آزما بھارتی عوام سے یک جرتی کا اظہار کیا ہے وبا سے بھارت میں مصفت کیسز کی تعداد پچیس لاکھ ہو گئی ہے آج ایک ٹوئٹ میں انہوں نے ہمسایہ ملک اور دنیا میں کرونا وارس میں مبتلا مریضوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی وزیراعظم نے انسانیت کو درپیش اس چیلنج سے اجتماعی طور پر نمٹنے پر زور دیا اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بھی بھارتی عوام کے لیے پاکستان کی حمایت اور ہمدردی کا اظہار کیا ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ کرونا وارس کی حالیہ لہر کے دوران ہم بھارت کے عوام کے ساتھ حمایت کا اظہار کرتے ہیں جس نے ہمارے خطے کو بری طرح متاثر کیا وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وارس کی عالمی وبا نے ایک بار پھر یاد دلایا ہے کہ انسانی وسائل سیاسی سوچ سے بالاتر ردعمل کا تقاضی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی وبا سنمٹنے کے لیے ساتھ ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا صدق ڈاکٹر عارف علوی نے ایک مرتبہ پھر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نہائیت احتیاط کریں کیونکہ کرونا وارس کی نئی لہر پہلے سے زیادہ جان لیوا ہے انہوں نے آج کراچی میں کرونا سے متعلق زابطہ اکار پر عمل درامت کے حوالے سے ایک آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کرونا کی اس لہر کو شکست دینے کے لیے عوام کا تعابن درکار ہے صدق نے کہا کہ زابطہ اکار پر عمل کر کے اپنے پیاروں اور ہم وطنوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے منصوب عبندی کے وزیر اسد عمر نے صدر کو ملک میں کرونا ویرس کی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ 60 سے 64 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے ووکن کی بنیاد پر ویکسین لگانے کا عمل کل سے شروع ہوگا آج ایک ٹوئٹ میں اسد عمر نے جو نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنٹر کے چیئرمن بھی ہیں کہا ہے کہ 65 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے ووکن ویکسین لگانے کا عمل پہلے ہی جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ 60 سال اور اس سے زائد عمر کے اندراج کردہ افراد ویکسینیشن مرکز جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں ویکسینیشن اتوار کو بھی جاری رہے گی وزیر اطلاعات انشریات فواد چودری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بجاؤ کے حفاظتی اخدامات پر سختی سے عمل کریں تاکہ کیسز کے مصبت آنے کی شرح کو کم کیا جا سکے انہوں نے آج کراچی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کرونا کیسز اس ربطار سے بڑھتے رہے تو حکومت مکمل لوگ ڈاؤن جیسے انتہائی اخدامات پر مجبور ہو سکتی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت ہم نوے فیصد آکسیجن استعمال کر چکے ہیں جبکہ کرونا کیسز کے مصبت آنے کی شرح گیارہ فیصد پر پہنچ گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے حفاظتی اخدامات پر عمل درامت کے لیے حکومت نے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہماری عمل درامت کی شرح ست اکیس فیصد ہے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں علماء اور بعض سر افراد پر زور دیا کہ وہ حفاظتی اخدامات پر عمل درامت میں اپنا کردار عدا کریں وفاقی وزیر نے الیکشن کمیشن پر بھی زور دیا کہ وہ انتخابی مہم کے لیے قواعد و ضوابط تیار کرے کیونکہ ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں مودی کی انتخابی مہم کرونا کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے فباد چودری نے کہا کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہماری ہمدردیاں بھارتی عوام کے ساتھ ہے اور ہم سب کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کو ہیں پر پاکی وزیر نے کہا کہ ہم ملازمین کی تنخواہوں سمیت پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے مسائل حل کرنے کے لیے اقامات کر رہی ہیں فباد چودری نے حضب اختلاف پر زور دیا کہ تحریک لبے کے مسئلے پر سیاست نہ کریں انہوں نے کہا کہ لمبے عرصے کے بعد اقتصاد شعبے میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور ہمیں ملکی معیشت بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے بھارت کے اسپتاروں میں اکسیجن کی قلت کے باعث مریض ہلاک ہو رہے ہیں جبکہ اموات اور کرونا کیسز میں مسلسل اضافے کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں سری لنکا کے بدھ بھکشوں کا وقت آج وادی سوات کے علاقے جہاناباد میں چٹان پر کندہ بودھا کے مجسمے کے مقام پر گیا اور اپنی مذہبی رسومات ادا کی انڈونیشیا کے علاقے بالی کے سمندر میں بدھ کے روز ایک آپ دوست الٹنے سے کم از کم ترتپن افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے انڈونیشیا کی بحریہ نے تصدیق کی ہے کہ آپ دوست کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاہ سکیچیں